بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ہم آج جو بنا رہے ہیں چکن تکا بوٹی تو ہم نے کیا کیا ہے تقریباً ڈیڑھ کلو گوشت لیا ہے ٹھیک ہے اور بلکل سمپل طریقے سے میں بنا رہا ہوں اور اس ساتھ میں دو لیمن ہے اور کچھ شدد جو ہے نا گرین سبس مرچ ہے اب کیونکہ میں لال مرچ استعمال نہیں کرتا ویسے تو اس میں ضروری ہے لال مرچ لیکن میں استعمال نہیں کرتا تو اس کی جگہ پہ ہم لوگ کیا کریں گے یہ سبس مرچ جو ہے لے کے اس کو گر بلکل سبس مرچ لینے کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے چکن جو ہے اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو دو لیمن ہے ان کو کاٹ کے ہم لوگ اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہ دو لیمن جو ہے ہم نے اس کے اوپر چھوڑ لیئے اچھی طرح ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو گرین سبس مرچے ہم نے گرین کی تھی اس کا پیسٹ اس کے اوپر ڈالیں گے بلکل سمپل طریقے سے جو گھر میں آپ کی چیزیں موجود ہیں وہ ہی ڈال کے ہم لوگ انشاءاللہ بنائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے پاس ہلدی دنیا پورٹر تقریباً ڈیٹ چمچ ٹھیک ہے جی اور پسا ہوا گرم مسالہ اور آخر پہ ڈالیں گے نمک نمک جو ہے دو چمچ میں ڈار ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں بلکل وہ چیزیں ڈالیں ہیں جو گھر میں آپ کے موجود ہیں سب کچھ ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے اس طرح مکس کر دیں گے اس کے بعد یہ دو چمچ دے ہی لیا میں نے یہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اس کو اس کے اندر اچھی طرح مکس کر دیں گے ٹھیک ہے جی بلکل سمپل طریقہ بلکل آسان اور سادے طریقے سے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہماری سب بوڈیاں جو اپس میں مکس ہو گئی ہیں اب کیا کریں گے آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں تقریباً آدھ سے آدھے گھنٹے کے لیے یا تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جتنا زیادہ ٹائم لگائے اس کو مرینٹ کریں گے اتنی ہی یہ اچھا ٹیسٹ دے گی تو جب تک ہمارا چکل مرینٹ ہوتا ہے ہم لوگ کیا کریں اس کی چٹنی تیار کر لیں گے چٹنی کے لیے لیا میں نے پھدینہ، دنیا اور یہ تین عدد میرچ ٹھیک ہے جی اس سب کچھ کریں گے گرینڈ میں ڈالیں گے اور ان کو اچھی طرح گرینڈ کر لیں گے اس کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی کالی میچ ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اور تھوڑا سا سفید زیرا اس کو اچھی طرح گرینڈ کریں گے اور ہماری چکنی تیار یہ لیں جی ہماری چکنی ہو گئی تیار یہ دیکھیں جی ہم نے جو چکن میرینٹ کیا تھا یہ ابھی ریڈیو ہو گیا اب یہ ہم کیا کریں گے اس کو سیخوں پہ لگا لیں گے اس طرح کر کے آپ نے کیا کرنا ہے ساری سیخوں کو لگا لیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے ساری سیخوں پہ لگا لیں گے اور ابھی ہمارے کوئلے ہو گئے تیار ابھی ہم رکھیں گے اس کے اوپر تو اس طرح آپ نے کیا کرنا ہے کوئلے گرم کر کے اس کے اوپر رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور وقفے وقفے سے اس کو ہلاتے رہے گماتے رہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سائٹ سائٹ پہ اس کو سا سا اس طرح گماتے جائیں ہر طرح سے اچھے سے پک جائیں یہ دیکھیں جی کتنی زبردست ماشاءاللہ تیار ہو رہی ہیں بس تھوڑا ہی ٹائم رہ گئے انشاءاللہ پھر آپ کو چکاتے ہیں کیسی بنی ہیں یہ دیکھیں جی کتنی زبردست ماشاءاللہ ہماری چکن تکا بوڈی تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی ہماری چکن تکا بوڈی تیار ہو گئی ہے آپ لوگ بھی ضرور گھر میں مرائیے گا بہت مزیگی بنتی ہے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے جی اوکے اللہ حافظ